ربی شرحلی صدری ویسرلی امری وحلل اکتتم اللیسانی یفقہو قولی ربی یسر ولا تو اصر وطمیم بالخیر وابکا نستائین آمین یا الہی آمین کیسے ہیں آپ سب لوگ ابھی تک ہم نے سورت بکرہ کی 29 آیات الحمدللہ سمع الحمدللہ کر چکے ابھی میں تھوڑا سا آپ کو ریکیپ کراتی ہوں تاکہ آپ بھول نہیں جائیں ابھی تک ہم لوگوں نے سورت بکرہ میں جو پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالی نے سب سے پہلے انسان کو بتایا کہ اس دنیا میں لوگوں کے کیا کیا کیٹیگری ہوں گی جیسے سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالی نے متقی لوگوں کا تعرف کرایا کہ وہ لوگ ہیں جو پھر پانچ آیات ان کی تھیں کہ ایسے لوگ جو ہوں گے وہ انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے پھر دو آیات میں اللہ تعالی نے کافر کے بارے میں بتایا اس کے بعد پھر تیرہ آیات جو تھی وہ منافق کے بارے میں بتایا تھا آپ کو یاد ہے نا کہ منافق کون تھے وہ لوگ جو مسلمانوں میں تھے اور ان کو اللہ سبحانہ تعالی نے کہا کہ وہ دوزک کے آخری درجے جس کو در کہتے ہیں وہ اس میں ہوں گے اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالی نے کہا کہ وہ لوگ جو فاسق ہیں وہ لوگ خسارے میں ہوں گے جیسے بالکل بنک رپٹ ہو جاتے ہیں اس طرح سے اللہ تعالی ان کی اگزیمپل دیتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالی نے یہ بتایا ہے کہ منافق وہ لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کو مسلمان سمجھے اور ان کو مسلمان رہنا لوگوں کے درمیان میں اس نام کو وہ پسند کرتے ہیں کہ لوگ ان کو اچھا مسلمان سمجھے لیکن ان کا عمل ویسا نہیں ہوتا لیکن فاسق وہ لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کی کھلے عام وہ نفی کرتے ہیں اور اس کی اگزیمپل اللہ تعالیٰ نے مچھر سے دی ہے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مچھر جیسے کبھی بھی انسان کا خون چوستے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کسی بھی سوسائیٹی کا خون چوستنے والے ہیں اب دیکھیں یہ پورے کریکٹر جو اللہ تعالیٰ نے چار کریکٹر بتائے ہیں ہمیں جو ابھی تک 29 حیات تک ہم بڑھ چکے اس کے بارے میں آپ یہ آرام سے کہہ سکے ہیں ہمارے ادگد وہ سارے کریکٹرز ہوتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے بتایا کہ ہم یہ دیکھ سکے کہ ان میں سے کون سی چیز ہمارے اندر ہے تاکہ ہم اس کو اپنے اندر سے نکال کے ہم متقیوں کے لیول پہ پہنچ جائے الحمدللہ آج ہم جو پڑھ رہے ہیں آج ہم لوگ جس کے بارے میں پڑھیں گے اس کا بھی میں آپ کو تھوڑا سے پہلے سے تھوڑی سے سٹوری کی طرح بتاتی ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو کیسے بنایا تھا یوجلی آپ دیکھیں کہ ہمیں سب کو یہ شاک ہوتا ہے کہ ہم اپنے ماضی کی باتیں بڑے شاک سے سنتے ہیں جب بھی ہم کبھی سارے کزنز اکٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں اچھا لگتا ہے کہ جب ہماری کوئی بڑی آنٹی ہوتی ہیں یا کوئی فیملی کا بڑا ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ جب تم چھوٹی تھی تم یہ کرتی تھی جب تم پیدا ہوئی تھی تم ایسے کرتی تھی تو بلکل اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ انسان تجھے میں نے کیسے پیدا کیا تیری تو جگہ دیکھ اپنی تو اپنی عزت دیکھ کہ تجھے میں نے فرشت نے تجھے سجدہ کیا تمہارا اتنا تم کسی ڈاروین کی تھیری نہیں ہو تم کسی بندر کی اولاد نہیں ہو کہ تم یہ سوچو دیکھیں ڈاروین کی تھیری میں کیا تھا کہ اس میں اگر ہم لوگ یہ سوچتے کہ انسان جو ہے وہ بندروں سے پیدا ہوا ہے یا ان کی نسل آگے آگے بہتر ہوتے ہوتے یہاں تک آگے سوشل آنیمل ہے آپ نے سنے یا نہیں یہ بات اگر ہم یہ یقین کر لیں کہ انسان سوشل آنیمل ہے تو پھر تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اگر جانور ہیں وہ کپڑے نہیں پورے پہنتے ان کو کوئی بات نہیں اگر انسان بھی نہیں پہنتا تو خیر ہے اب جانوروں میں دیکھیں کہ کسی حد تک وہ اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں لیکن وہ اپنے ماں باپ کا خیال نہیں رکھتے پھر ہمیں یہ بھی اوکی ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی جانو کیونکہ ہماری پچھے سے خسلت ہی وہاں سے آئی ہے تو ہم ایسے کرتے ہیں پھر وہ دیکھیں جو عورت آدمی کا ریلیشنشپ ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالی نے نکاح میں باندیا اگر وہ فری انوائرمنٹ میں ایسے سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ بھی ہمارے لئے اوکی ہو جاتا ہے تو یہ تھیری جب ہم اگر ہم اس تھیوری کو لے کے چلیں گے تو پھر ہمیں یہ سارا کچھ ماننا پڑے گا لیکن اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بتا رہے ہیں دیکھیں سورت بکرہ تو ابھی شروع ہوئی ہے ابھی صرف ہم نے 29 آیات پڑی ہیں 30 آیات میں جاکہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بتا رہے ہیں کہ انسان تیری تخلیق میں نے کیسے کی تھی تو آئیے دیکھتے ہیں اس کے بارے میں وَاِزْ اور جب قَالَا قَحَا رَبُّكَا تِرے رَبْنِ لِلْمَلَائِقَاتِ فَرِشْتُو سے اِنِّ بے شک میں جائلون بنانے والا ہوں فِي الْأَرْدِ زَمِينَ مِن خَلِیفَةٌ خَلِیفَةٌ قَالُو انہوں نے کہا اَتَجَلُو کیا تُو بَنَائِگَا فِيْهَا اسْمِ مَنْ يُفْسِدُ جُو فَسَاد کرے گا فِيْهَا اسْمِ وَيَسْفِكُو اور وہ بَحَائِگَا دِّمَاءَ خُون وَنَحْنُ وَرْحَمْ نُسَبِّحُ تسبیح کرتے ہیں بھی ہم دکا تیری ہم کے ساتھ وَنُقَدِّس اور ہم تصدیق بیان اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں لکا تیرے لیے قَالَا کہا انی بے شک میں عالمون جانتا ہوں مالا تعلمون جو تم نہیں جانتے ہو اب دیکھیں آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنا تھا اس سے پہلے کی یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ پہلے کسی کو بتاتے ہو کہ میں یہ کرنے والا ہوں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بتا رہے ہیں کہ میں زمین میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں آپ دیکھیں فرشتے کیا کہتے ہیں یہ پوری سٹوری جو آپ کو میں بتاؤں گی نا جب بھی آپ کو پورے ویک میں ٹائم ملے گا ایک دفعہ لکھ لینا آپ لوگ جب ہم کوئی چیز لکھ لیتے ہیں نا تو ہم بھولتے نہیں ہیں پھر یہی سٹوری آپ اپنے بچوں کو بتا سکتے ہیں آپ اپنے فرنڈز میں شیئر کر سکتے ہیں آپ جب بھی کسی کو بتاؤ گے آپ کو اچھا لگے گا کہ آخر ہماری تخلیق کیسے ہوئی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ میں ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں اب فرشتوں نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسی مخلوق بنائیں گے جو فساد کرے گی اب دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ فرشتوں کو کیسے پتا تھا کہ ہم فساد کریں گے یا کچھ بھی ایکچولی کیا تھا کہ انسانوں کے پیدا ہونے سے پہلے انسان کس دنیا میں آنے سے پہلے دنیا میں جنات رہا کرتے تھے اور جنات جو تھے انہوں نے بہت خرابی کی خون بہایا اور ساری ظلموں سے تم کرتے تھے تو فرشتوں نے اس کی بیس پہ اللہ سبحانہ تعالی سے کہا کہ آپ ایک اور مخلوق جو کہ اپنے اختیارات میں اس کا اپنا اختیار ہوگا کہ وہ اچھا عمل کرے یا برا عمل کرے اس کو ازادی ہوگی تو وہ تو پھر وہی کرے گی جو دنیا میں جو جنات نے کیا تھا اور اللہ سبحانہ تعالی اس کو کہتے ہیں کہ تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں یہاں قوار کیجئے کہ ہم کون لوگ ہیں ہم اللہ تعالی کا غرور ہیں اللہ سبحانہ تعالی نے فرشتوں کو کہا کہ وہ ایسے نہیں کریں گے وہ دنیا میں فساد نہیں کریں گے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالی کے اس غرور کا کیا آج کر رہے ہیں کہ ہم کل کو اللہ سبحانہ تعالی کے سامنے جائیں گے اور جب فرشتے وہاں پہ ہوں گے تو اللہ سبحانہ تعالی جب ہم سے question پوچھیں گے کہ ہم نے یہ کیا تھا تو ہم کیا answer کریں گے ٹھیک ہے نا اب پھر اللہ سبحانہ تعالی جب ان سے یہ کہتے ہیں کہ میں ایسی چیز بنانے والا ہوں ایسی مخلوق بنانے والا ہوں پھر اللہ سبحانہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو create کیا ان کو یہ پوری story اب آئے گی پوری دس آیات آگے ہیں جو پوری story ہے آدم علیہ السلام کی تو اللہ سبحانہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو نام سکھا دی چیزوں کو علم سکھایا دنیاوی علم تھا یہ انفرشتوں سے پوچھا کہ اب یہ بتاؤ ان کے نام انہوں نے کہا کہ پاک ہے تو ہمیں تو وہ نہیں پتا بس ہمیں اتنی پتا ہے جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے یہاں سے پتا چلتا ہے کہ دیکھیں فرشتوں کو بھی غائب کا علم کوئی نہیں تھا ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر غائب کے علم پر چلے جاتے ہیں نا کہ اب بتائیے ہماری شادی کب ہوگی اب بتائیے ہمارے بچے کب ہوں گے بتائیے کاروبار میں ترقی کب ہوگی یہ کب 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 کیا ہے یہ غائب ہے اور یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی بتا رہے ہیں کہ فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی آدم علیہ السلام کو کیا سکھا رہے ہیں اور ان کو کیوں کریئٹ کر رہے ہیں اب آدم علیہ السلام کو جب اللہ سبحانہ وتعالی نے کریئٹ کیا تو پھر فرشتوں کو کہا کہ اب ان کو سجدہ کرو اور سب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے اور اب ابلیس کون تھا ابلیس جو تھا وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا وہ جنوں میں سے تھا اور وہ اتنا نیک جن تھا اتنی عبادت کرتا تھا اتنا عبادت گزار تھا کہ وہ فرشتوں میں آتا جاتا تھا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس درجے پہ لے آئے ہوئے تھے اس کی عبادت کی وجہ سے کہ وہ نیک لوگوں میں تھا اب سب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو شہدہ کیا اور ابلیس نے انکار کر دیا اور اس نے انکار کیوں کیا تھا تکبر کی وجہ سے اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں جیسے اپنے قرآن پاک میں آپ پڑھتے ہیں کہ وہ سموک لیس فائر سے بنا ہے اور یہ تو مٹی سے بنا ہے میں اس کو سجدہ کروں اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ تو مردود ہے نکل جائے یہاں سے اور مردود کس کو کہتے ہیں جس پہ لانت صدا کو کہتے ہیں اب آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں بھیج دیا آدم علیہ السلام انحوا کو دونوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت میں بھیج دیا اب یہاں پہ بھیجنے کے بعد دیکھئے پہلا امتحان شروع ہو گیا اللہ سبحانہ وتعالی کی قدر دیکھئے کہ پہلے سے انسان کو دکھا دیا کہ تیرا عبدی گھر یہ ہے جہاں پہ تنہیں آنا ہے لیکن پوری جنت تیرے لیے ہے کھاؤ پیو مزے کرو جو مرضی ہے کرو لیکن اس ایک درخت کو ہاتھ نہ لگانا آج اس دنیا میں آپ دیکھئے پوری دنیا ہمارے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے کر دی ہے لیکن کچھ حکامات کلیل ان تھوڑے سے ایسے حکامات ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ یہ مت کرنا ورنہ تم کافروں میں ہو جاؤ گے انکار کرنے والوں میں ہو جاؤ گے ہمارا پرابلم ہی یہ ہوتا ہے کہ جہاں سے منع کیا جاتا ہے نا اس میں چھانگے لگا لگا کے دیکھنا پڑتا ہے ہوتا ہے کہ آخر اس میں کیا چیز ہے جو ہمیں منع کیا ہوئے آپ کو یاد ہے جو میں نے بکری کی آپ کو ایکزیمپل دی تھی کہ ہم گردن کھینچتے ہیں ہم بھاگتے ہیں ہم دیکھتے ہیں باہر کی دنیا جہاں پہ ہماری حدیں ختم ہو جاتی ہم نے اس کے باہر دیکھنا ہوتا ہے انہ تمہاری ہے اور پھر اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں بتایا کہ شیطان نے ان کو اس کو بہکا دیا شیطان نے بہکایا کیا تھا کیونکہ دیکھیں آدم علیہ السلام کو تو اللہ سبحانہ تعالی نے اپنے ہاتھ سے کریئٹ کیا تھا اور اس میں جو روح پھوم کی تھی وہ اللہ سبحانہ تعالی نے اپنی روح پھوم کی ہے تو ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالی نے اپنے ہاتھ سے کریئٹ کیا اور ہمارے اندر جو روح ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالی کی پھوک ہے تو اب کیا تھا کہ آدم علیہ السلام نے تو اللہ سبحانہ وتعالی کو دیکھا ہوا تھا ان سے بات کی تھی تو ان کو اتنی محبت تھی کہ ان کو اس بات کا احساس تھا کہ کچھ مدت کے لیے انسان کو زندگی ملی ہے اب انسان ان کو شیطان نے ان کو یہ بہکا دیا کہ دیکھو تم اگر اس درخ کا پھل کھاؤ گے تو تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی تم زندہ ہی رہو گے اور تم اللہ سبحانہ وتعالی کو دیکھتے رہو گے ان سے محبت کرتے رہو گے اس لالش میں آکے آدم علیہ السلام نے اس درخ کا پھل کھا لیا اب ہوا کیا جیسے ہی آدم علیہ السلام نے اس کا پھل کھایا تو سب سے پہلے جو انہوں نے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے تھے جنت کا لباس تھا وہ اتر گیا اب جیسے ان کا لباس اترا تو ایک قدرتی اللہ تعالی نے انسان کے اندر وہ رکھا ہوا ہے کہ اس کو نیوڈیٹی پسند نہیں آتی ہے تو جیسے ان کے کپڑے ہوتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا جنت کے جو پتے تھے وہ اٹھا اٹھا کے اپنے اوپر دھاپنا شروع کر دیا اللہ سبحانہ تعالی نے پھر کہا کہ اہبتو کہ اتر جو سارے کے سارے دنیا میں چلے جو اب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی ہدایت کہاں سے آنی ہے میری طرف سے ہدایت آئے گی اور جو اس کو مانے گا انشاءاللہ وہ کامیاب ہو جائے گا اور جو اس کو نہیں مانے گا وہ خسارے پانے والوں میں سے ہو جائے گا اب ہم یہ پوری سٹوری جو ہم ان دس آیات میں پڑھیں گے اس کا خلاصہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب میں آیت پڑھوں گی تو آپ اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے کہ اوہ اچھا اللہ سبحانہ تعالی نے یہ اس لیے کہا تھا دیکھئے پوری یہ آیت قرآن میں قصے ہیں اس کے بعد بنی اسرائیل کا قصہ شروع ہو جائے گا وہ بھی آپ کو اتنا مزہ آئے گا جس کی کہا دنی کہ پہلا مذہب کیا تھا اب یہ پہلا انسان کریئٹ ہو رہا ہے آپ دیکھئے کہ ہمیں اللہ تعالی نے کتنی خوبصورتی سے اپنے ہاتھ سے بنایا اپنی روح ہم پہ پھونکی پھر کہا کہ اوکے تم جنت میں چلے جاؤ اب یہ نہ کرنا کیا پھر بھی اللہ سبحانہ تعالی نے انسان کو ماف کر دیا اللہ تعالی نے سکھائے اس کو وہ لفظو آئے گی آئے تو آپ کو انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بتاؤں گی اب پھر اللہ سبحانہ تعالی نے ماف کیا کہ دنیا میں جو اتنی دیر رہو گے اب پھر جو بھی آپ عمل کرو گے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اس پورے سبق سے کیا سیکھا اور ہم اس کو عمل میں کیسے لکھیں دیکھئے اگر ہم جس وقت ہم سن رہے ہوتے ہیں ہمیں بہت مزا آ رہا ہوتا ہے لیکن اگر وہ سننے کے بعد وہ پوری کی پوری بات ہمارے عمل میں نہیں ڈھلے گی تو سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیں ایک ایک آیت کو صرف اس لیے اس میں سے اپنے لیے سبق نکالنا ہوگا اس کولر ربکہ للملائکاتی نی جائلن فی الارد خلیفہ اور جب کہا تمہارے رب نے فرشتوں سے کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا خلیفہ کیا ہوتا ہے دیکھیں خلیفہ ہوتا ہے جیسے خلف کہتے ہیں پیچھے کو کہ جب بھی ایک جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ تھے ان کے بعد حضرت عمر خلیفہ تھے پھر حضرت عثمان خلیفہ تھے تو ایک کے بعد دوسرے کا آنا ٹھیک ہے اور وہ خلیفہ کیا کرتے ہیں کہ جو حکم ہے جو قرآن کے حکم تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم تھے وہ انہی کتابیں کرتے تھے اور وہ دوسروں کو اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے کوشش کرتے تھے تو خلیفہ کا یہی کام ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں انہوں نے کہا فرشتوں نے کہ آپ ایسا انسان بنانے والے ہیں جو فساد کرے گا زمین میں اور اس کی وجہ انہوں نے کیا بتائی کہ فرشتوں کی تصویح آپ کو پتا ہے کیا ہے وہ جو کہتے ہیں سبحان اللہ وابی حمدہی کہتے ہیں یہ کلمہ اتنا بھاری ہے اتنا بھاری ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان میں جتنی خلا ہے وہ سب کو بھر دیتا ہے انہوں فرشتوں نے اسی پہ کہا کہ ہم تو تیری تصویح بیان کرتے ہیں وانوقدس صلق اور ہم تیری پاکیز کی بیان کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا کہا کہ قولا کہا انی عالموں کہ میں جانتا ہوں مالا تالمون جو تم نہیں جانتے ہو وعلما اور سکھا دیئے آدما آدم کو اب لیتے ہیں چھوٹی سی بریک کہیں مت جائے گا اور انشاءاللہ ہم آیت نمبر 33 پھر کرتے ہیں آپ سن رہے ہیں قرآن میری زندگی ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 31 جس میں اللہ سبحانہ وتعالی بتا رہے ہیں کہ وہ علما اور سکھا دیئے آدما آدم کو الاسماء نام کلہا تمام کے تمام نام سکھا دیا سمہ پھر آرادہم پھر ان کو پیش کیا علی الملائکاتی فرشتوں پر فقالا تو پھر کہا اللہ سبحانہ وتعالی نے انبیعونی تم بتاؤ مجھے بی اسمائی نام حاولائی ان سب کے انکن تم صادقین اگر تم سچے ہو اب اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم کو جب کیریت کیا تھا اب آدم علیہ السلام کو جب انہوں نے کہا ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں آپ ان کو کیوں پیدا کر رہے ہو تو اللہ تعالی نے کیا کہا تھا کہ تم نہیں جانتے ہو جو میں جانتا ہوں اب پھر اللہ تعالی نے آدم کو نام سکھا دی اب نام کون سے سکھائے تھے اب دیکھئے کہ آدم علیہ السلام نے جب اس دنیا میں آنا تھا تو دنیا کا سارا علم سب چیزوں کے نام جو مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جیسے ان کو دنیا میں جس جس چیز سے واسطہ پڑنا تھا درخ کا نام پودوں کا نام پھلوں کا نام کرسی میز دنیا آخرت ہر چیز کا نام جو نام تھے اللہ سبحانہ تعالی نے پورا دنیاوی علم جو ہے انسان کے اندر بلٹن کر دیا ہماری جینس میں ہے وہ علم جو آج ہم نئی نئی اجادات کرتے ہیں وہ اسی علم کی وجہ سے ہے اور علم آدم الاسماء اور اللہ تعالی نے آدم کو نام سکھا دیئے اب پھر فرشتوں کو کہا کہ بتاؤ ان کا نام اور انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں جانتے ان کنتم صادقین اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر سچ ہو تو بتاؤ قالو انہوں نے کہا کہ فرشتوں نے سبحانکہ پاکھتو لا علم آلانیا ہمیں کوئی علم نہیں ہے سوائے اس کے جو تُو نے ہمیں سکھا دیا اب دیکھئے اس میں ان کا احترام کی حد دیکھئے کہ ہمارے جیسے کوئی سٹوڈنٹ ہو ہماری اگر ٹیچر کہیے تو استاد اور اس کی بات ہو رہی ہے نا اللہ سبحانہ تعالی ٹیچر ہیں سکھا کس کو رہے آدم علیہ السلام کو استاد اور ٹیچر وہ بیان کر رہے ہیں اور پھر فرشتوں کو کہہ رہے ہیں کہ اب بتاؤ آدم علیہ السلام کے تو اگر اس دنیا میں ایسا ہو کہ ٹیچر ہمیں کہتا ہے کہ اب بتاؤ تو ہم کہے جی ایک تو آپ نے سکھایا نہیں ہمیں پس اب ہمیں پوچھ رہے ہیں کہ آپ اس کا نام بھی بتائیں اور دوسرا ان کو سکھا دیئے ان کو ہمارے سامنے کہہ رہے ہیں اب بتاؤ تو ان کو تو سب پتا ہے لیکن انہوں نے کچھ نہیں کہا انہوں نے کہا سبحانہ کا پاک ہے تو لا علمالنہ اللہ معلنتنا کہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے سوائے اس کے جو علمیت آپ نے ہمیں سکھا دیا انہ کا بے شک تو انتہ تو ہوئی ہے العلیم الحکیم اور بے شک آپ ہی بہت جاننے والے اور حکمت والے ہیں قولہ کہا یا آدم اے آدم ام بے ہم بتا ان کو بی اسمائی ہم ان کے نام فلمہ پس جب ام باہ ہم بتا دیا ان کو بی اسمائی ہم سب چیزوں کے نام قولہ کہا علم کیا نہیں اکل یہ کون کہہ رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قولہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمارنے لگے علم اکل کیا میں نے نہیں کہا تھا لکم واسطے تمہارے انی بے شک میں عالمو جانتا ہوں غائب السماوات والرد غائب آسمان اور زمینوں کے وعالمو اور جانتا ہوں ما تبدونا جو تم ظاہر کرتے ہو وما کنتم تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کے سامنے جب فرشتوں سے پوچھتے ہیں تو انہوں نے جب انکار کیا کہ ہمیں نہیں پتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اپنے بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں نے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں آپ نے سورت بکرہ کی آخری رکوم میں بھی یہ پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جب آیت آئی تھی نا کہ جو تم اپنے دلوں میں چھپاتے ہو جو تم ظاہر کرتے ہو اللہ تعالیٰ تم سے حساب لے گا اس کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ صحابہ کام اٹھے تھے یہ آج سن کے اور انہوں نے جا کے نبی ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی ہے آپ نے کبھی سوچا کسی کے بارے میں کہ اس نے یہ آیت پڑھی تھے تو وہ کام کیا وہ ڈر گیا کہ یہ کیا ہے تو صحابہ بھاگے گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ہمارے دل میں ہوگا ہم چھپاتے ہیں ظاہر کرتے ہیں تو اللہ اس کا حساب لے گا کہ وہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا جس کو چاہے گا وہ اس کو عذاب دے گا واللہ واللہ کلی شائن قدیر اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو ہمارے دل میں کئی دفعہ ایسے وسوسے آتے ہیں جس پہ ہمارا اختیار نہیں ہوتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہا ہم اس کا کیا جواب دیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی نازل کی لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسَنِ اللَّهُ سَحَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَالَيْهَا مَكْتَسَبَتْ یہ دیکھئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا کوئی نفس اس کی وسط کے سے زیادہ حساب نہیں لیا جائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر ہمیں یہ وسط دی ہے فر ایکزامپل میں آپ کو دیتی ہوں کہ اگر آپ کسی کو دیکھتے ہو کہ وہ ملین ڈالر خرچ کر رہا ہے غریبوں پر تو ہمارے دل میں آتا ہے ایک غریب بند ہے فر ایکزامپل اس کے دل میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے پاس وہ ہے ہی نہیں ہے میری تو حیثیت ہی نہیں ہے تو میں اب کیا کروں دیکھئے وہ غریب کا مسکرہ کہ کسی کو دیکھ لینا کسی کی ہیلپ ایسے ہی کوئی چیز گریوں اٹھا کے دے دینا تو وہ بھی اس کا وہ صدقہ ہو گیا جو اس نے ملین کا صدقہ دیا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی وسط سے بڑھ کہ کوئی آپ سے حساب نہیں لے گا وہ آپ کو یاد ہے نا وہ سٹوری جو میں نے بتائی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا تھا نمرود نے تو چڑیہ نے کیا کہا تھا کہ دوسری چڑیہ نے جب اس کا مزاق اڑایا کہ لو اب تم جا رہی ہو تو کیا اتنی سے تمہاری چونچ میں جو پانی ہے اسے آگ بجے گی تو چڑیہ نے کہا تھا کہ مجھے نہیں پتا اسے آگ بجے گی کہ نہیں مجھے صرف یہ پتا ہے کہ کل کو میں اپنے رب کے سامنے جب جاؤں گی تو میں یہ کہہ سکوں گی کہ یا رب العالمین میں نے اپنی وسط کے مطابق کوشش کی تھی اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا وسطیں دی ہیں دیکھیں کہ ہم اپنی آنکھ کا حق ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہمارے میں سے ہر کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہماری ہر کا نفس ہماری جانے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا کہ گروی ہیں ہم نے سب چھڑوانی ہے اپنی جانے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے تو جب ہم اپنی عمال پیش کریں گے تو ہمارے عمال کیسے ہوں گے ہماری آنکھ گروی ہے ہماری ہاتھ گروی ہیں ہماری سانسیں گروی ہیں ہماری زبان گروی ہے اس کا حق کیسے ادا کرنا ہے آپ کو پتا ہے اس بات کا ہمیں سوچنا چاہیے نا ہماری ایک زبان اللہ سبحانہ وتعالی نے دی ہے جو پٹ پٹ بول رہی ہوتی ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ اس زبان سے ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے احکامات کا کسی کو کتنا سبق دیتے ہیں ہم کیسے اچھی باتیں کرتے ہیں ہماری آنکھ کب اللہ تعالی کے احکامات کے مطابق دیکھتی ہے ہمارے پاؤں کس زمین پہ چلتے ہیں اور کن راستوں پہ چلتے ہیں یہ صدقہ ہے ہمارے ایک ایک عزد کا یہ سوچنے کی بات ہے جب میں ایسی باتیں جب پڑھ رہی تھی میں اپنی احساسی سے always یہ question کرتی تھی کہ یہ چیزیں تو ہمیں پتا ہی نہیں تھی جب تک علم نہیں آئے گا ہمیں کیسے پتا چلے گا ہم نے تو دنیا کا علم لے کے بیٹھ کے ہوئے ہیں اور تھوڑی سی جو اچھی باتیں ادھر 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 سے اپنے ماں باپ سے اپنی بہن بھائیوں سے اپنے اراؤن محول جو ہمارا ہوتا ہے یا جاننے والوں سے سن لی تو ہم نے سن لی وہ باتیں لیکن اسی لیے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت امت کے ایک عام آدمی پر کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کہاں ایک عام آدمی کی فضیلت آپ یہ دیکھئے علم اتنا ضروری ہے ابھی ہم نے اگر تیس آیات کی ہیں تو تیس آیات میں ہم نے خزانہ سیکھ لیا ہے اگر سیکھا ہے تو اب ہم نے اس کو عمل میں ڈھالنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک عالم کی فضیلت ایک عام آدمی پر اتنی ہے جیسے فر ایکزمپل ہنڈرڈ درجے اس کے بلند ہیں اسے اور ایک درجے سے دوسرے درجے کی مسافر جو ہے نا وہ اگر ایک بندہ پانچ سو سال چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے اور وہاں جا کے پہنچے تو وہ ایک درجے تک پہنچے اور نہ صرف پہنچنے کے یہ نہیں ہے کہ بلندی ہے آپ دیکھیں اس میں نیمت زیادہ اللہ تعالیٰ کے کرم زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت زیادہ اس میں سارا کچھ اس سے زیادہ جو ایک درجے سے دوسرے درجے پر ہیں عالم بننا دیکھیں جب آپ کو علم آ جاتا ہے آپ احد کر لیں کہ یا رب العالمین میں نے ساری عمر عالم رہنا ہے میں نے طالب علم رہنا ہے میں سیکھنے والوں میں سبحانہ تعالیٰ مجھے شامل کر لیجئے کیونکہ اگر آپ سیکھ رہے نا قرآن کا علم اس دوران میں اللہ نہ کرے لیکن موت تو سب کو آنی ہے اگر ہمارا وہ وقت آ جاتا ہے تو ہم سیدھے شہدہ کے اس میں چلے جائیں گے گروہ میں چلے جائیں گے اور قیامت کے دن عالم جو ہیں وہ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے سبحان اللہ سبحان اللہ اور وہ جو طالب علم ہیں جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو وہ بھی قیامت کے دن دیکھئے وہ دن ذرا یاد کرے اور اتنے یہ عمل کیا مشکل ہیں آپ یہ دیکھئے اتنے آسانے صرف اللہ کی رضا چاہیے ہم جیسے کہتے ہیں کہ ہم نے سنا سمینہ و آتانہ ہم نے سن لیا اللہ سبحانہ تعالی ہمارے اب قانونیں سن لی یہ بات کہ میرے اللہ کو یہ چیزیں پسند ہیں آتانہ بس میں نے آتا کر لی جس وقت ہمیں یہ جذبہ آ جائے گا یہ خیال ہمارے دل میں دیکھیں کوئی بھی کام مشکل کب ہوتا ہے جب ہم نے ابھی ارادہ نہیں کیا ہوتا جب ہم ارادہ کر لیتے ہیں تو ہمارے لیے کام بڑے آسان ہو جاتے ہیں تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالی یہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ ہم آئیے وہ اپنی آیات کے دوران رہتے ہیں کیونکہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو پھر دل چاہتا ہے کہ اللہ اکبر اتنی خوبصورت آیات ہیں کسی طرح سے اللہ ہم یہاں ہمارے دلوں میں اتر جائیں اور ہم پکی ہو جائے عمل کرنے والے اور وہ ایس ور جب کل نہ کہا ہم نے اب یہ دوسرا حکم ہے فرشتوں کو للملائکاتی فرشتوں سے اسچدو کہ سجدہ کرو لی آدم آدم کو فسجدو تو انہوں نے سجدہ کر لیا اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے ابا اس نے انکار کیا وستقبر اور اس نے تکبر کیا وکانا اور ہو گیا منالکافرین وہ کافروں میں ہو گیا کافر کیون ہوتا ہے دیکھیں جب ہم قرآن میں آپ بار بار یہ پڑھیں گے نا لفظ تو میں اس لئے آپ کو یہاں اس کے ڈیٹیل بتا دوں کافر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والا اور مسلمانوں میں سے بھی جو لوگ بھی اللہ کے حکم کا انکار کرتے ہیں وہ کفر ہی کرتے ہیں اور یہاں پہ اللہ ابلیس کا دیکھیں وہ نیک بندہ تھا نا وہ تو عبادت گزار تھا وہ تو اتنی عبادت کرتا تھا کہ فرشتوں میں آ گیا اس نے ایک حکم سے انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَقَانَا مِنَ الْكَافِرِينَ اور ہم کتنے حکموں سے انکار کرتے ہیں اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ بس ہم نے تو اللہ معاف کر دے گا کوئی بات نہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں انسانیت کا بھی سبق دے رہے ہیں اور انسان کی اندر جو کمزوریاں ہیں نا اس کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں کیونکہ انسان کا جو لفظی مطلب ہے وہی یہ ہے کہ وہ بھولنے والا ہے بہر بہر بھول جاتے ہیں بہر بہر بھولتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بہر بہر ہمیں یاد کراتے ہیں یہ کس سے آپ اگر آپ یاد کر لیں گے نا ان کو آپ ایز ای سٹوری یاد کریں گے تو بہت آسان ہو جائے گا آپ کو مزہ آئے گا اپنے بارے میں جاننے میں ہر انسان کو شوق کرتا ہے اسی طرح سے آپ کو مزہ آئے گا اوہ میں ایسے پیدا ہوئی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا فرشتوں نے یہ کہا تھا ابلیس نے یہ کہا تھا ہم جنت میں چلے گئے جنت سے ہم دنیا میں آگئے اب ہم نے کیا کرنا ہے ایک ایک چیز پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رہنمائی ہے اس میں ہم نے اپنے ماں باپ سے کیسے رہنا ہے رشتہ داروں سے کیسے رہنا ہے ہم نے دنیا میں انسانوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے ہم نے جانوروں کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہوگا ایک ایک چیز کا اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم دے دیا حکم کیا ہے اللہ تعالی نے بتا دیا کہ انسان تو ایسے کرے گا آسانی ہے تیرے لیے دیکھیں مشکلیں کب آتی ہیں جب ہم کسی چیز کو نہیں مانتے تو اس میں مشکل آ جاتی ہے لیکن جب ہم مان لیتے ہیں تو آسانیہ ہو جاتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی نے کیوں بھیجاتا اس دنیا میں اس لیے کہ لوگوں کے لیے آسانیہ کریں ہمارا دین اسلام جو ہے وہ آسانی کا دین ہے جب ہم عمل کرنا شروع کریں گے تو ہمیں لگے گا اوہ مائی گاڈ یہ تو اتنی آسانی اب پھر اس کے ساتھ دیکھیں کہ عمل نہیں کرتے تو بچائنی ہے جب ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم عمل نہیں کریں ہم غلط کریں اللہ سبحانہ وتعالی بھی نراز ہو رہے ہیں یہ بھی نراز ہے وہ بھی نراز ہے کیا کروں کسی کو منع نہیں سک رہی ہوں لیکن جب آپ اللہ سبحانہ وتعالی کو منا لیتے ہیں پھر اندر جو چین ملتا ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے اور اس چین میں ایک مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ چین تو آپ کو مل رہے ہیں پھر وہ لوگ جو آپ کے آراؤنڈ ہوتے ہیں آپ کو وہ بھی اچھے لگنا شروع جاتے ہیں آپ کو یاد ہے وہ میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی جس کو اللہ سبحانہ وتعالی پسند کر لے وہ جبرائیل علیہ السلام سے آسمان دنیا پہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بندہ پسند ہے وہ آسمان کے فرشتوں کو کہتے ہیں وہ زمین کے فرشتوں کو کہتے ہیں وہ زمین کے فرشتے ہمارے آراؤنڈ لوگوں میں وہی الہام کر دیتے ہیں تو لوگ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں بس حکم تو ماننے والے بن جائے اتنی آسانیاں ہو جاتی ہیں آگے اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہے ہیں وَقُلْنَا اور کہا ہم نے یا آدمو اے آدم اسکن رہو انتا تم وزو جکا اور تمہاری بیوی الجنہ جنت میں وَقُلَا اور تم دونوں کھاؤ مِنْحَا اس میں سے رَاغَدًا جی بھرکے حَيْسُ شِتُمَا جہاں سے تم چاہو وَلَا تَقْرَبُوا اور نَا قْرِب جَانَا حَاذِ شَاجَرَا اس درخت کے فَتَقُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ تو تم ظَالِمُوں میں سے ہو جاؤگے اب میں نے آپ کو جو سٹوری بتائی تھی آدم علیہ السلام کی اس میں میں نے آپ کو جو بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے دیکھے دونوں کو بھیجا ہم کئی دفعہ کہتے ہیں آگے آئے گا کہتے ہیں جی عارت نے نا ہوا نے اس کو جنت میں بھی آدم علیہ السلام کو بھکایا تھا اسا کچھ نہیں ہوا تھا اللہ سبحانہ وتعالی نے کھل کے بیان کر دیا کہ وہ ایکچولی باقیہ کیا ہوا تھا اور اللہ تعالی نے دونوں کو جنت میں بھیجا تھا دونوں کو یہ کہا تھا کہ وہ اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤگے فَأَذَلَّهُمَ الشَّيْطَانَ فَأَذَلَّهُمَ اُن دونوں کو اب ایک کو نہیں پھسلایا دیکھیں وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہوا نے ہی پھسلا دیا تھا عورت نے تو یہاں پہ اللہ تعالی نے کہا فَأَذَلَّهُمَ یہ بہت غور سے سننے کی بات تھا کہ آپ نیکس رائم بتا سکے لوگوں کو کہ عورت نے کچھ نہیں کیا شیطان نے پھسلا دیا ان دونوں کو اشیطانہ انہا اسے چلیئے اس آیت کا انشاءاللہ بریک کے بعد ہم تفسیر کرتے ہیں کہیں مت جائیے گا ہم لوگ سن رہے ہیں قرآن میری زندگی آپ سن رہے ہیں قرآن میری زندگی ہم تجمع کریں آیت نمبر 36 کا فَأَذَلَّهُمَ الشَّيْطَانَ پس فِسْلَا دیا دونوں کو شیطان نے انہا اسے فَأَخْخُرَجَا پس پھر نکلوا دیا هُمَا ان دونوں کو مِمَّا اس میں سے کانا تھے فی ہی جس میں جس جنت میں وہ تھے اس میں سے ان کو نکلوا دیا وَقُلْنَا اور کہا ہم نے کس نے کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احبیتو کہ تم سب اتر جاؤ بَادُكُمْ لِبَاد تم میں سے باز باز کے عدوون دشمن ہو بَلَكُمْ اور تمہارے لئے فِي الْأَرْدِ زمین میں مُستَقَرُنْ ٹھِکَانَا ہے وَمَتَعُنْ اور فائدے ہیں الٰہین ایک مدد تک اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب انہوں نے وہ پھل کھا لیا تھا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اب تم سارے اتر جاؤ دنیا میں اور اب تم سب ایک دوسرے کے وہاں پہ دشمن ہو آپ نے قرآن پاک میں یہ پڑھا ہے کئی دفعہ آئے گا پڑھا ہوگا آپ نے اگر آپ تجمہ جانتے ہیں تھوڑا بہت تو آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ کئی دفعہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دنیا کی بس زینتیں ہیں پھر یہ بھی کہا کہ یہ تمہاری عزمائش ہیں تو انہوں نے آدم علیہ السلام کو یہ احساس ہو گیا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے پتے جو ہیں وہ جنت کے اپنے اوپر ڈالنا شروع ہو گئے تھے اور ان کو احساس ہوا کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے اب یہ واقعہ جو ہے نا آدم علیہ السلام کا یہ قرآن پاک میں سیون ٹائمز آئے گا اور یہاں پہ بلکہ یہ آخری دفعہ جب آیا تھا کیونکہ پچھلے چھ دفعہ کے واقعہ جو ہیں وہ آپ کو ساری مکی صورتوں میں ملیں گے اور ہر مرتبہ یہ واقعہ اتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ بیان کریں گے آپ کو بہت مزا آئے گا جب جب آپ اس کو پڑھیں گے اس لئے اس میں میں نے آپ کو ڈیٹیل بتا دی تھی کہ جہاں جہاں یہ واقعہ آئے گا آپ اس کو ریلیٹ کر سکو گے اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو بھیجنے کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تو اب آپ یہاں پہ آگے دیکھئے کہ فتح لکہ تو سکھا دیئے آدموں آدم کو من ربی ہی اپنے رب سے سیکھ لیے فتح لکہ کہتے ہیں سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کلمات ان چند کلمات فتابہ علیہی تو مہربان ہوا اس کی طرف انہو بے شک وہ ہوا وہی ہے التواب بہت توبہ قبول کرنے والا الرحیم اور بہت رحم کرنے والا اب کون سے کلمات یہاں پہ سیکھے تھے اب یہ سورت العراف میں آیت نمبر 23 سورت العراف آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ وتعالی یہی قصہ ڈیفرنٹ اینگل سے آپ کو بتائیں گے تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے جیسے ہی ان کو احساس ہوا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو سکھایا جو انہوں نے دعائیں کی بہت زیادہ کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُنَنَّا مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ اے اللہ اگر تُو نے ہم پہ رحم نہ کیا ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا سب سے پہلے تو دیکھیں انہوں نے اطراف کیا کہ میں نے اپنے ہم نے اپنے جانوں پہ ظلم کیا اگر تُو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم تو ظالم لوگوں میں سے ہو جائیں گے وہ لوگ جن پہ ظلم ہوتا ہے جو تکلیف میں ہوتے ہیں ہم ان لوگوں میں ہو جائیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے دیکھئے اب یہاں پہ ایک قویسچن ہمارے دماغ میں آتا ہے کہ ایک طرف تو شیطان نے بھی وہی حرکت کی نا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا حکم نہیں مانا اس کو تو شیطان بنا دیا اس کو کہاں مردود نکل جا اب ایک طرف آدم علیہ السلام ہے انہوں نے بھی اللہ کا حکم نہیں مانا اور پھل کھا لیا تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو کیوں ان کو نبوت دے دی ایک قسم کی تو اب کیا ہوا یہاں پہ ایکچولی کیا تھا کہ شیطان نے غرور کیا تکبر کیا تھا انہوں نے کہا کہ اللہم اسے غلطی ہو گئی ہے اور وہ اس پہ شرمندہ ہوئے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو سکھایا یہ کلمات بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے سکھا دیئے اب دیکھئے پہلا علم کون سا تھا جو اللہ تعالی نے فرشتوں کے سامنے پیش کیا تھا دنیاوی علم تھا دنیاوی علم کافی نہیں ہے اس لیے کہ جب وہ جنت میں تھے تو ان کے پاس ابھی تک اتنا ہی علم تھا جو دنیا کا علم ہے اس لیے ان سے غلطی ہو گئی اور انہوں نے شیطان کے بہکاوے میں آگے جب وہی کا علم ان کے پاس آتا ہے اور وہ توبہ کرتے ہیں ان کو نبوت مل جاتی ہے اب دنیا کے علم کے ساتھ جب ہم اللہ سبحانہ وتعالی کا علم رکھیں گے تو یہ دونوں علم مل کے ہمیں کمپلیٹ انسان بنا دیں گے یہاں پہ یہ سیکھنے کی بات ہے ہم پورا وقت دنیا کے علم میں لگا دیتے ہیں اپنے بچوں کو دیکھئے کس سمانے سے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جب سے ہم نے ان کو سکول میں کرایا تھا کرانا بھی چاہیے اور جب تک وہ کالیج میں جاتے ہیں اور جب تک وہ اپنی پروفیشنل لائف میں نہیں آتے محنت 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 بات میں بھی ہے پڑھنے کی بات کر رہی ہوں لیکن اس میں ہم نے قرآن کا علم کتنا دیا بچوں کو اس لیے تو بہک جاتے ہیں اس لیے تو شیطان ہم پہ حملہ بھی کر دیتا ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالی نے یہ جب سیکھے تھے تو انہوں نے اللہ سبحانہ تعالی نے ان کی توبہ قبول بھی کی اور ان کو معاف کر دیا اس کے بعد ہم کریں آیت نمبر تھرٹی ایٹ کل نہ کہا ہم نے احبتو اترجو منہا اسے جمیئن سب کے سب فَأَمَّا پَسْ أَغَى يَأْتِيَنَّكُمْ آئے گی تمہارے پاس منی میری طرح سے حدن حدایت فَمَنْ تَبِعَى تو جو کوئی پیروی کرے گا حدایہ میری حدایت کی فَلَا خَوْفُنْ تو نَا خَوْفُگَا عَلَيْهِ مُسْبَرْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے یہاں پہ دیکھئے اللہ سبحانہ تعالی کیا کہہ رہے ہیں کہ حدایت کہاں سے آئے گی میری طرف سے آئے گی اب اس دنیا میں اگر ہم کو سرات مستقیم چاہیے تو حدایت اللہ کی ہی ماننی پڑے گی قرآن جو ہے نا وہ ہمارا جی پی ایس ہے اب دیکھئے ایک ایک آیت پہ چلتے 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 انشاءاللہ آخری رستہ وہ جنت کی طرف لے کے جانے والا ہے اور جب ہمیں وہی کا علم جو قرآن ہے اب ہم جب ان کے احکامات پہ عمل کریں گے تو شیطان بھی کچھ نہیں کر سکے گا اللہ سبحانہ تعالی نے کہا کہ جب آگے دیکھیں گے آپ جب شیطان کی اور اللہ تعالی کی کنوزیشن آپ سنیں گے وہ یہ کہتا ہے کہ میں تیرے بندوں کے دائیں سے ہوں گا بائیں سے ہوں گا میں اس کی نسلیں برباد کر دوں گا تو اللہ سبحانہ تعالی نے کیا کہا تھا کہ تجنے جو کرنے تو کر لیکن جو میرے بندے ہوں گے تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا اب میرے بندے کون ہوں گے جو متقی ہوں گے متقی کون لوگ ہیں وہ پانچ آیات شروع کی آپ پھر سے جا کے دیکھئے گا کہ کون لوگ ہیں ان کا شیطان کچھ بگاڑ نہیں سکے گا انشاءاللہ اور ہم اللہ تعالی کا مجھے تو بار بار یہ کہتے ہوئے بھی اچھا لگتا ہے ہم اللہ کا غرور ہے اگر ہم اللہ سبحانہ تعالی کی راستے پہ چلنے کے دیکھیں غلطی ہوتی ہے اور دیکھیں جب جب غلطی ہوگی ہمیں اللہ سبحانہ تعالی نے موقع بھی بتا دیئے کہ کیسے غلطی ہوگی تو کیسے تم نے واپس بلٹنا ہے پھر یہ بھی بتا دیا کہ صرف دو رکعات نماز نفل پڑھ کے آپ توبہ کرلو اللہ سبحانہ تعالی ساتھویں عرش پہ ہماری توبہ سنتے ہیں اور وہ ہمیں معاف کر دیں گے اور پھر جم جاؤ کہ اس کے بعد میں غلطی نہیں کروں گا اللہ سبحانہ تعالی بس اس دفعہ سمجھ نہیں آئی لیکن ہوتا کیا جب ہم غلطی کرتے ہیں تو دیکھیں بار بار یہ ہوتا ہے کہ ہمیں احساس رہتا ہے اور الحمدللہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ احساس ہمارے ساتھ رہنا چاہیے اور اگر رہے گا تو تب ہی تو ہم نیکی کی طرف پلٹیں گے بار بار ہم بار بار پلٹتے ہیں ہم بار بار کبھی نیکی کے طرف جاتے ہیں پھر بعد کچھ نہ کچھ گناہ ہو جاتا ہے لیکن ہم جب تک ایوائیڈ نہیں کریں گے نا دنیا سے ہم کیونکہ دیکھیں فر اگزیمپل آپ کو ایک جگہ ایسی پارٹیز میں آپ جاتے ہیں جہاں پہ شراب عام ہوتی ہے جہاں پہ فہاشی عام ہے آپ کہتے ہو کہ وہاں پہ مسلمان ہیں اب اگر کیونکہ یہ پروگرام میں امریکہ میں ہی کر رہی ہوں یہاں پہ کئی دفعہ سنائے کہ بعض لوگوں کے گھروں میں شادی ہیں مسلمان گھروں میں ہوتی ہیں وہاں پہ ڈرنکس عام ہوتی ہیں لیکن ایسا مسلمان مجھے تو یہی حیرت ہوتی ہے کہ لوگ جاتے کیسے ہیں انمیٹیشن آتا ہے لوگ چلے بھی جاتے ہیں ایسی جگہوں پہ اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں دیکھنا ہم تو نہیں پی رہے ہیں اور یہ اچھے بھلے جاننے والے لوگ ہیں تو کب ہمیں سمجھ کب آئے گی کہ ہم نے کہاں پہ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے دیکھیں اللہ تعالی نے بعد میں جو یہ کہا ہے نا کہ کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے یہ اللہ سبحانہ تعالی کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کے راستے پہ چلنے والے ہیں نا دیکھیں ان پہ غم نہیں آئیں گے ہمیں خوف کیا ہوتے ہیں دنیا کا خوف وہ دوست نہ چھوڑ دے وہ پارٹی میں بلانا نہ چھوڑ دے لوگ مجھے کہیں گے کہ میں تو ایسے ہو گئی ہوں اب لوگ ایسے کہنا شروع ہو جائیں گے خوف ہی ہوتا ہے نا سوسائیٹی کا اپنے آپ کو لوگوں سے بچانے کا کہ میں اس کو خوش کر لوں اس کو خوش کر لوں اللہ کی خیر ہے اللہ تعالی یہاں پہ بتا رہے ہیں ان کا اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ کوئی خوف نہیں ہوگا یا زنون وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے ڈپریشن بھی نہیں ہوگا نکل جو گے اس میں سے اللہ کی بات تو مان کے دیکھو ہم کس طرح سے دندناتے ہوئے گناہ کرتے ہیں اور پھر اتنے عادت ہو جاتی ہے نا سوسائیٹی میں رہتے 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 کہ دیکھو اب وہ تو ایسے لوگ ہیں اب ہم کیا کریں چلو بلایا ہے ہم تھوڑی دیر کے لیے چلے جائیں گے تو پھر ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے بتاؤ لوگوں کو کہو اگر آپ زبان سے کہتے ہیں نہیں کہہ سکتے ہیں تو سب سے کمزور ترین حالت یہ ہے کہ آپ خموشی سے اٹلیس آپ خموش ہو جائیں اور وہ عمل خود نہ کریں عمل خود نہ کریں خموش ہو جائیں کمزور ترین حالت ہے نیکی کی ہم تو خموش ہو جاتے ہیں خموش تو ہوئی جاتے ہیں ہر چیز سے لیکن ہم باس بھی نہیں آتے ہیں اس جگہ پہ جا کے آپ اس برائی کا ساتھ دینے والے بن جاتے ہو آپ اس برائی کو پرموٹ کرنے والا بن جاتے ہو آپ اس کو سوچو تو صحیح اس کی گرائی کو تو دیکھو پھر کہتے ہیں کہ چین نہیں ہے پھر کہتے ہیں سکون نہیں ہے پھر خوف زدہ ہو رہے ہوتے ہیں چیزوں سے تو کیسے خوف زدہ نہ ہو دیکھئے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللزین کفرو وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا وقذبو اور جھٹلا دیا بی آیاتنا آیات کو آیاتنا میری آیات کو اولائکہ وہی لوگ ہیں اصحاب النار جو دوزخ والے ہیں یہ کس سے اصحاب النار ہوں گے آپ کبھی سوچ سکتے ہیں آپ جو پروگرام اس وقت دیکھ رہے ہیں ان میں سے سب مائیں بھی ہیں آپ کہہ سکتے ہیں اپنے بچوں کو کہ آگ میں پھینک دوں گے اور واقعی آگ میں پھینکوں گی لیکن آپ دیکھئے کہ کون لوگ ہیں وقذبو وقفرو اور انہوں نے انکار کیا وقذبو جھٹلا دیا پتہ ہے کہ فہشی ہے لیکن آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائے کہ کوئی بات نہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ غلط کام ہے یہ اگر بزنس میں ایسے غلط ڈیل کر رہے ہیں آپ پھر بھی آنکھیں بند کر لیں آپ کو پتہ ہے اللہ نہ کرے کہ خامد جو گھر میں پیسے لے کے آ رہا ہے اس میں رشوت ہے یہ پیسے غلط طرح سے آ رہے ہیں آپ پھر بھی چپ کر کے بیٹھ جائیں اب بچوں کا خرچہ بھی اب یہ ہے وہ وہ کر کے ہم سارا کچھ اپنی آنکھوں پر پردہ ڈالیں تو یہ جھٹلا نہیں ہے نا اور آیات کا جھٹلا نہ دیکھیں دو طرح کی آیات ہیں ایک کائنات کی آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانی ہیں پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے اس میں یہ آیات جو ہے قرآن کی آیات ہیں جن کو ہم جھٹلا تھے اللہ تعالیٰ کی احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کا وہ راستہ ہے جو اس نے بتایا کہ اس میں چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے اس سے بھی انکار کرتے ہیں کچھ کو مانتے ہیں آپ ذرا پیچھے جائیے جو ہم نے ایک دو جو ہم نے پروگرام کیا اس میں ہم نے جب منافقین کی نشانی بتائی تھی کیا تھا کہ کچھ کو مانتے ہیں کچھ کو انکار کر دیتے ہیں ہمیں یہ لگتا ہے کہ چلو اتنی تو نیک ہی کر رہے ہیں نا اتنی تو بات ماننے اب ضروری تو نہیں ہے کہ ساری کی ساری بانے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ سِبْغَةِ سِبْغَةِ اللَّهِ اللہ کا رنگ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ سِبْغَةِ کہ اور کس کا رنگ تمہیں پسند ہے اللہ کے رنگ کے سوا کس کا رنگ چاہتے ہو تم اب دیکھیں آج ہمیں کس کا رنگ پسند ہے ہم کیا بننا چاہتے ہیں ہم کیا پروف کرنا چاہتے ہیں ہم لوگوں کو کیا بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کون ہیں اور یہ سب کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے عزت حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں نا کہ عزت مل جائے سوسائٹی میں نام ہو جائے لوگ ہمیں بڑے انسان سمجھے اور یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی کیا کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ملے گا ایسے زلط ہے رسوائی ہے یہاں پہ دو لوگ تمہاری عزت کریں گے یہاں پہ جو رسوائی ہوگی نا دل میں چین نہیں پڑے گا جب گھر میں آکے بستر پہ لیٹو گے نیندیں اٹ جائیں گی جب یہاں پہ بیچائنی ہوگی وہ کیوں ہوگی کیونکہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے آئے ہو دیکھئے وہ پاکستان میں بسوں پہ اکثر پیچھے لکھا ہوتا تھا مجھے پہلے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اکل نہیں تے موجہ ہی موجہ یا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اکل نہیں تے موجہ ہی موجہ اکل نہیں تے سوچے ہی سوچاں والی بات ہے وہی بات ہو جاتی ہے کہ جب علم آ جاتا ہے نا تو سوچ آنی چاہیے علم جو ہوتا ہے وہ انسان کو حکمت دیتا ہے حکمت کیا ہوتی ہے کہ انسان کے سامنے جو بھی چیز ہے نا اسے وہ بیان دیکھ سکے اسے پیچھے دیکھ سکے کوئی بھی چیز ہے اگر کوئی دکھ آیا ہے تو اس کے پیچھے دیکھیں کہ یہ کیوں میرے پہ آیا ہے اگر کوئی خوشی آئی ہے تو اس کے بھی پیچھے دیکھ سکے کہ یہ خوشی آنے کا اللہ سبحانہ تعالی نے مجھ پہ اتنا کرم کیا اب میں نے کیا کرنا ہے ہر چیز کی اصل میں دیکھ سکے سوچیں اللہ تعالی کی کائنات کو دیکھیں اللہ کی پہچان دیکھیں اپنی مالک کو دیکھیں جس نے ہم نے پیدا کیا جس نے جو ہمارا خالق ہے جو ہمارا مالک ہے جو ہمارا مدبر ہے اس کو پہچانیں سکون تو انہی چیزوں میں ہے نا اب آج الحمدللہ ہم نے آلموس 39 آیات آلموس نہیں کر لی ہیں 39 آیات اور آگے جو آیات آ رہی ہیں پورا بنی اسرائیل پہلا ریلیجن جو آیا دنیا میں اللہ سبحانہ تعالی اب اس کے بارے میں بتائیں گے وہ ہمیں پورا تھیار کرتے ہیں سٹیپ بے سٹیپ بتا رہے ہیں کہ دیکھو کہ کیا ہوا تھا کیسے لوگوں نے کیا کیسے ان کے ساتھ کیا ہوا تم ایسے نہ کرنا تاکہ تم کامیاب لوگوں میں آ جاؤ تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں میں آپ کو ایک اور سٹوری کے ساتھ آنگی جو کہ ولی اسرائیل کی آپ کو بہت اچھی سٹوری لگے گی اور بہت آپ انجوئے کریں گے کہ کیسے دنیا میں پھر انسان نسل در نسل کیسے آگے بڑھتا رہا انشاءاللہ اگلے پروگرام تک اجازت دیجئے آپ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے گا اور آپ اپنے ویوز بھی دیتے رہیے کہ آپ کو کیسا لگ رہے شزاک اللہ خیر